دوستو نمسکار پاکستان کے سپنر اور اس کے بعد کے دور کی بات کریں تو ڈینیل ویٹوری، رنگ ناہیرات اور آج کے دور میں رویندر جڑیزہ اکشر پٹیل، محمد نواز اور آج کے ہیرو جیہاں نومن علی جیہاں نومن علی کی بات کر رہا ہوں اور پربت جی سوریہ ان کو نہیں بھولا جا سکتا کیونکہ پربت جی سوریہ نے آسٹیلیا کو ہرانے میں آسٹیلیا کے خلاف میچ جتانے میں بہت بڑے آرول ادا کیا تھا لیکن آج کا دن پوری طرح سے نومن علی کے نام جب سپنر کی بات ہوتی ہے تو اقبال کاسیم جو کی پاکستان کے سپنر تھے انہوں نے 1987 میں بینگلورو میں اپنے دم پر میچ جتوایا تھا اور انہیں توصیف احمد سے بہت اچھا ساتھ ملا تھا دونوں نے چار چار وکیٹ رکھائے تھے جبکہ بھارت کو اس میچ میں دو سو اکیس رن کا لکشے ملا تھا لیکن بھارتی ٹیم دو سو چار رنوں پر ہی سمٹ گئی وسیم اکرم نے دو وکیٹ لیا تھے کاسیم نے جو ہے اقبال کاسیم نے چار وکیٹ چٹکائے اور چار وکیٹ ہی چٹکائے تھے توصیف احمد نے اور اس طرح سے بینگلورو میں بہت ہی رومانچک مقابلہ پاکستان نے بھارت کو ہرا کر جیت لیا تھا تو اب اگر ہم ان کی اس پاری اس کی گینبازی کی بات کریں اس کا وشلیشن کریں اس پوری ایننگ میں جو انہوں نے ہی کے ساتھ ٹرن ہوتی گیندوں پر انہوں نے کہر برپایا مدوشکہ اور کرونا رت نے جو کی ٹیم کے کپتان ہے کرونا رت نے ان دونوں کھلاڑیوں کو انہوں نے جس انداز میں آؤٹ کیا وہ قابل تحریف تھا فارورڈ ڈیفنسیو شاٹ کھیلنے گئے تھے دونوں کھلاڑی اور دونوں ہی کھلاڑی اسی میں فس کر رہے گئے تو یہ ہوتی ہے بہت بڑی خوبی کہ آپ جو ہے بلکل انپلیبل گیندوں پر آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد چنڈیمل کو انہوں نے آؤٹ کیا پیڈل سویپ کرنے گئے تھے لیکن ٹوزنگ فیلٹر جو ہے جو اپنے پاس رکھتے ہیں یہ بہت سا فارورڈ شاٹ لیک وہ ان کے لئے بہت یوپیوگی ثابت ہوتا ہے اور اس طرح سے ان کو دو وکٹ بھی حاصل ہوئے کسل منڈس کی بات کریں تو قدموں کا اچھا استعمال انہوں نے کیا اور قدموں کا اچھا استعمال کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے جس انداز میں وہ پچھ تک نہیں پہنچ پائے تھے اور اس سے شاٹ تھوڑا سا مس ٹائم ہوا اور وہ لپک لیے گئے تو وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی چطرائی ہے بہت بڑی چطرائی پون گن بازی کا نمونہ ہے کیونکہ چنڈیمل کے پاس اچھا خاصا تجربہ ہے انتراز کے کرکٹ کا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دھننجے جو کی بہت ہی اچھی فارم میں چل رہے ہیں ان کو ڈاؤن ڈا لائن ڈاؤن ڈا گراؤن انہوں نے جو للچایا تھا سامنے شاٹ لکانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اس پہ انہوں نے ان کا وکیٹ چٹکایا اور وہی وکیٹ کیپر سمر وکرما جو ہے وہ ان کو انہوں نے شاٹ بال کی بہت اچھال لیتی ہوئی بال تھی اور اچھال لیتی بال پر وہ آؤٹ ہوئے رمیش مینڈس کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے ڈپ ہوتی ہوئی گین پر جو کی سپن ہوئی تھی باہری کنارہ لیتی ہوئی گئی وکیٹ کیپر کے دستانوں میں جہاں وکیٹ کیپر نے انہیں سٹمپنگ کرنے میں کوئی چوپ نہیں کی تو اس طرح سے آج آج کا دن پوری طرح سے میں کہوں گا اس کھلاڑی کے نام رہا ہے نومن علی کے نام اور اس کھلاڑی کی سب سے بڑی خوبی جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری پاری جو ہوتی ہے جو نرنائک پاری ہوتی ہے وہاں یہ کھلاڑی چمکتا ہے گال ٹیسٹ جات کی تھے جہاں انہوں نے تین وکیٹ چٹکائے تھے شروع کے چار میں سے تین وکیٹ اس کھلاڑی نے چٹکا کر ایک طرح سے ایک سکرپ لگ دی تھی انہوں نے جیت کی عبادت لگ دی اور اس کے بعد اگر آپ کولمبو میں دیکھیں تو کولمبو میں انہوں نے پہلے پاری میں تو کچھ ان کو زیادہ گیندبازی بھی نہیں ملی لیکن دوسری پاری میں انہوں نے شاندار پردشن کیا اور اتنا شاندار پردشن کی ساتھ وکیٹ چٹکانے کے ساتھ ہی مقابلے کو پوری طرح ایک طرفہ بنا دیا اس کے علاوہ جب ڈیبیو ٹیسٹ جات کی دی راول پنڈی میں ہوا تھا ساؤت افریقہ کے خلاف وہاں بھی یہ کھلاڑی دوسری پاری میں چمکا تھا اور وہاں پانچ وکیٹ چٹکائے تھے اور پانچ وکیٹ چٹکانے کے ساتھ ہی وہ مقابلہ اپنے نام کر لیا تھا اور موقع پر چلنا اس کھلاڑی کی سب سے بڑی خوبی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کھلاڑی کے بارے میں کتنی آگے تک جائے گا یہ کھلاڑی اپنی رائے ہمیں ضرور دیں کیونکہ پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ لیکسپینرز بہت ہوئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہوئے ہیں آف سپینر بہت ہوئے ہیں لیکن لیفٹ آم سپینرز جو ہے اس لیول کے ہوئے نہیں اقبال قاسم جیسے کچھ ایک نام اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکار